سر آج کل بہت قصے ایسے آ رہے ہیں جب پریم میں دھوکے ہو رہے ہیں لوگوں کو چیٹ کیا جا رہے ہیں بہت بڑے بڑے دھوکے دیے جا رہے ہیں تو آپ پلیس کچھ ایسی باتیں بتائیے جس کا ہر انسان خیال رکھے کسی رشتے میں آنے سے پہلے کسی انسان کو سمجھنے سے پہلے اس سے پیار کرنے سے پہلے یا پیار کرتے وقت تاکہ وہ سنبھل جائے دھوکہ نہ کھائے اس کی جان پر ہی نہ بنائے کچھ بہت غلط نہ ہو جائے بہت امپورنٹ ٹاپک ہے بہت ضروری بات ہے کیونکہ سچ تو یہی ہے کہ پیار کی نظر ہمیشہ کمزور ہوتی ہے بہت زیادہ فوکسڈ ہوتی ہے صرف پیار پر اس انسان کو پھر اور کچھ نظر نہیں آتا سب کچھ دکھنا بند ہو جاتا ہے پریکٹیکیلٹی، لوجک، اپنا استطف، گھر والے سب کچھ دکھنا بند ہو جاتا ہے تو دوستو ٹھیک ہے آپ کی نظریں کمزور ہو رہی ہیں وہاں تک تو پھر ٹھیک ہے اگر اندھے بنوگے تو دھوکہ ہی کھاؤگے، چوٹ ہی کھاؤگے، گیروگے ہی، فسوگے ہی کچھ ریٹ فلیکز ہوتے ہیں، کچھ سنکیت ہوتے ہیں ایک انسان کے بارے میں جن کو آپ کو بلکل بھی اگنور نہیں کرنا ان باتوں کا بہت خیال رکھنا جو بھی میں باتیں کہوں گا لڑکے لڑکی دونوں کے لئے کہوں گا دونوں کو دماغ میں رکھ کے کہوں گا ایک انسان بہت پیار کرتا ہے گصے میں آپا ہی کھو دیتا ہے ہاتھ اٹھا دیتا ہے، مارپیٹ کر لیتا ہے گالی گلوچ کر دیتا ہے، آپ کے گھروا لوگوں گالیاں دے دیتا ہے آپ کو بھدی باتیں بول دیتا ہے لیکن جب گصہ شاند ہو جاتا ہے دوبارہ اتنا ہی پیار کرتا ہے جی جان سے پیار کرتا ہے چھوڑتا ہی نہیں یہ انسان منییک ہے جس کا خود پر آپا نہیں اس سے آپ کو کبھی رشتہ نہیں بنانا چاہیے آج تو پھر کم آپا کھوے گا پار بار آپا کھوے گا آپ کے آتم سمان کی پرواہ نہیں کرے گا دیرے دیرے آتم گلانی میں پہنچ جاؤ گے اپنا جیون خراب لگنے لگے گا اس کے پاؤں کی آواز سے بھی گھورات ہونے لگے گی کہ اب یہ کیا کرے گا ایسے لوگوں سے کرپیا کر کے دور رہیں اب جو میں بات بتاؤں گا یہ صرف ایک خراب سنگیت نہیں ہے بلکہ ایک بہت ضروری بات ان لاکھوں لوگوں کے لیے ہے جو کسی سے سچا پریم کرتے ہیں اس کے بینا جی نہیں سکتے پر گھر والے شادی نہیں ہونے دے رہے وہ فز گئے ہیں کیا کریں کیا نہ کریں ایسے بہت سارے کیس میں رپاس آتے ہیں ان میں سے کچھ لوگ سوسائیڈل بھی ہوتے ہیں تو اس بات کو بہت دھیان سے سننا اور سمجھنا جو انسان تمہارے ماتا پتا کے تمہاری طرف پریم اور چنتا کو نہیں سمجھ پا رہا ان کے گصے کو ان کی نرازگی کو ان کے نا کو صرف اپنے اہمکار پر اہم پر لے رہا ہے انہیں برا بتا رہا ہے ان سے نفرت کر رہا ہے تمہیں کہہ رہا ہے یا تو وہ یا تو میں یا تو انہیں چھوڑ دو یا مجھے چھوڑ دو وہ غلط ہے ہمیشہ دھیان رکھنا تمہارے ماتا پتا کا تمہاری طرف فرض بھی ہے اور حق بھی ہے انہوں نے ہی پال پوست کر بڑا کیا ہے اور کون سے ایسے ماتا پتا ہیں جو اچانک سے ان کا بچہ ہے کہے کہ میں اپنے جیون کا سب سے بڑا فیصلہ لے رہا ہوں اپنے دم پر اور وہ مان جائے کوئی بھی ماتا پتا چاہے ان کے بچے کتنے بھی بڑے ہو جائے اپنے بچوں کو اتنا مچیور نہیں سمجھتے کہ اتنے بڑے فیصلے لے پائے وہ ڈرتے ہیں کہ کہ میرا بچہ دھوکا نہ خوا جائے اس کے ساتھ کچھ غلط نہ ہو جائے اس کی جان پر نہ بنا ہے اس کی عزت پر نہ بنا ہے تو ماتا پتا کو آؤٹ رائٹلی برا سوچنا غلط ہے ان کو حق ہے تمہارے نرنے کو سمجھنے کا پرکھنے کا دل میں اتارنے کا تو یہ جو ایک فیز ہوتا ہے نا جب ماتا پتا بہت نراز ہے بلکل منہ کر دیا چار باتیں سنا دیں کہ یہ رشتہ ہم نہیں ہونے دیں گے یہ آپ کی پریقشہ ہے آپ دونوں کی پریقشہ ہے یہی وہ سمجھ ہے جب آپ کو ان کو یقین دلانا ہے کہ میرا پریم سچا ہے وہ بھی میرے ساتھ کھڑا ہے وہ سالوں سال میرے لے انتظار کرے گا اس کا پیار اتنا جھوٹا نہیں ہے اتنا کچھا نہیں ہے آپ اس کے بارے میں بتا کر لو اس کی پڑھائی لکھائی کے بارے میں اس کے کام کے بارے میں سچا پیار ہی ماتا پتا کے بھرم کو توڑ سکتا ہے اور سچے پیار کو سمجھ چاہیے تو ماتا پتا کو کچھ سال تو دو آپ اپنا سٹینٹ لیر رکھو میرا پریم سچا ہے اسی سے پریم کرتا ہوں یا کرتی ہوں اسی سے شادی ہوگی ماتا پتا بار بار کچھ بولیں گے اس کے بارے میں غلط بولیں گے آپ کو سمجھائیں گے تو اگر آپ کو ان کی بات سمجھ میں آرہی ہے ان کی باتوں میں پوائنٹ دکھ رہا ہے تو مطلب پیار میں دم نہیں ہے اگر آپ ٹوٹ رہے ہو اتنی عسانی سے تو پیار میں دم نہیں ہے وہ انسان اندزار ہی نہیں کر رہا یا آپ کے ماتا پتا نے چار بری باتیں بول دی ان کو دل پر لے کر بیٹھ گیا ہے کہ اب تو شادی کرنی ہی نہیں یا ان سے الگ ہی ہونا ہے تجھے تو وہ غلط ہے دوستو سمجھ کے ساتھ دیرے دیرے زیادہ تر ماتا پتا مان جاتے ہیں سمجھ جاتے ہیں کہ یہ تو اسی سے ہی سچا پریم کرتا اس کے بینا نہیں جی سکتا وہ دس رشتے بھی لے کر آئیں گے جب سب کو منع کرو گے تب وشواس ہوگا اور ایسے انگینات لوگ ہیں جن کو میں نے سمجھائے ان کے ماتا پتا مان گئے ہیں جب ان کو احساس ہوگیا کہ وہ انسان صحیح ہے پریم صحیح ہے اور اگر پریم صحیح ہی نہیں ہے چار دن کی اٹریکشن ہے واسنہ ہے لست ہے کسی کا دھوکہ ہے تو اچھا ہے سمجھ کے ساتھ وہ سامنے آ جائے گا وہ انسان ایکسپوز ہو جائے گا بس اس میں مار پیٹ اور اونچ نیچ نہیں آتی یہ کوئی انسان نیچا ہے کوئی انسان نیچا نہیں ہے سب انسان اونچے ہیں اپنے کرم سے اونچے نیچے ہیں اپنے سبحاف سے اچھائی سے اونچے نیچے ہیں کیونکہ اس انسان کو مار پیٹ ہی کرنے لگ جائے جان کی دھمکی دے دے تو ٹھیک ہے فیصلہ تمہارا ہے جیون تمہارا ہے پر ماتا پتا کی بھی قدر کرو ان کے فرز کو بھی سمجھو ان کو سمیہ دو یہ نہیں کی پیار ہوا چار دن میں ماتا پتا نے منہ کر دیا اس انسان نے تمہیں فورس کیا اور تم بھاگ گئے گھر چھوڑ کے بھاگ گئے بھگوڑے نہیں ہو کھڑے رہو پریم کیا ہے سچا کیا ہے کھڑے رہو اس کے لئے درد تو سہو وہ بھی تو سہے دوستو کہیں لوگ پیار میں اتنے اندھے ہو جاتے ہیں اٹریکشن میں اتنے اندھے ہو جاتے ہیں وہ انسان ان کی قدر ہی نہیں کر رہا جوتے کی نوک پر رکھ رہا ہے پاؤں کی جوتی سمجھ رہا ہے من آیا ہے تو مستی کر لی ورنہ بلوک کر دیا ذرا سا گصہ ہوئا بلوک کر دیا پوچھ ہی نہیں رہا آپ رو رہے ہو پڑے ہوئے ہو پوچھ ہی نہیں رہا پھر منگرہ واپس آگیا کوئی فیصلہ آپ سے پوچھ کر نہیں لیتا سارے فیصلے آپ پر تھوپتا ہے لیکن آپ تو پیار میں اندھے ہو آتے ہیں میرے پاس میسیج بھائیہ میں تو جی ہی نہیں سکتی اس کی بینا بھائیہ میں تو جی ہی نہیں سکتا وہ چیٹنگ کر رہی ہے یا کر رہا ہے نہیں جی سکتا بھائیہ جی ہوگے گھڑ گھڑ کر جی ہوگے نرک کا جیون کاٹ ہوگے اس کے ساتھ پھر بھگوان سے پرارتنا کروگے کسی طرح مجھے اکیلا کر دو اس سے الگ کر دو بچا لو آج ہی تھوڑی میچوریٹی لے آو تھوڑی سی سمجھداری لے آو کہ آج ہی حالت ہے کل حالت بگڑے گی صدرے گی نہیں یہ جو آج من وچلت ہو رہا ہے نا من اس کی طرف بہتا جا رہا ہے اس کو اور کو اس نہیں دیکھ رہا ہے اس چکر میں پورا جیون برباد نہیں کرنا ہاتھ جوڑ لو اس سے پیار کی نیو ہمیشہ دوستی ہونی چاہیے ایسا نہیں ہے کہ جس پیار کی بیچے دوستی نہیں تھی وہ سکسیسول نہیں ہوتا ہوتے ہیں پر سب سے زیادہ جو پیار فیل ہوتا ہے دھوکہ ہوتا ہے گلت ہوتا ہے وہ ایسے ہی ہوتا ہے جہاں کوئی دوستی نہیں ہوتی کہیں ملے اٹریکشن ہوئی باتچیت شروع ہوئی ہفتے دو ہفتے ایک مہینے میں پرپوزل ہو گیا پیار چالو ہو گیا ورشادی ہو گیا اکثر دھوکے ایسے ہی لگتے ہیں پیار کی نہیں ہمیشہ ایک اچھی گہری دوستی کو بناو جو پلٹونک ہے جس میں واسنہ شامل نہیں ہے ایک دوسرے کو سمجھو جانو تھوٹ پروسس کو ویژن کو وہ جیون میں کیا کرنا چاہتے ہیں ان کے لائف سیل کو کیسے جیتے ہیں دنیا کو کیسے دیکھتے ہیں ان کی باؤنڈریز کیا ہے ان کی کمیاں کیا ہے کھامیاں کیا ہیں کیا میں ان کی کھامیوں کو جیون پر جھیل سکتا ہوں ان کا رہن سہن کیسا ہے کچھ دوستوں سے ملو پریوار کو جانو بلکل اندھے ہو کرنی جینا کی وہ فروڈی تو نہیں ہے کہ ان آم وام سب بدل رکھاؤ وہ انسان چاہتا ہے فورن گنٹری جا کر رہنا وہاں کام کرنا آپ کو یہاں ماتا پتا کے پاس رہنا ہے لیکن دھیانی نہیں دیا بعد میں بات بہت آگے بڑھ گئے وہ انسان صرف استعمال کر رہا ہے صرف اپنی واسنہ کے لئے آپ کا یوز کر رہا ہے لیکن دوستی کو تو سمجھ نہیں دیا شروع سے ہی واسنہ والا رشتہ بن گیا دے دے گا دھوکہ چھوڑ دے گا آپ کو آپ سوسائیڈل ہو جاؤ گے ڈپریسڈ ہو جاؤ گے اب میں کہا جاؤں آپ کیا کرو سمجھ دو رشتے سے پہلے بھی رشتے کے بعد بھی تب شادی تک پہنچو شادی ایک بہت بڑا فیصلہ ہے دھیان رکھنا چار دن کی چانگنی سے پیار کی نہیں کرائیم سین کی زیادہ رچنا ہوتی ہے کیا وہ انسان آپ کے کلچر کا رہن سین کے طریقے کا آپ کی مانتاؤں کا آپ کے وشواس کا آپ کے رچولز کا آپ کے جیون کے وشن کا سممان کر رہا ہے کہیں ایسا تو نہیں صرف اپنے آپ کو یہ تھوپرا ہو میرے حساب سے جی ہو آپ سے میرا نام تیرا نام میرا کام تیرا کام میرے طریقے تیرے طریقے میرا لائف سٹیل تیرا لائف سٹیل میرے رچول تیرے رچول صرف اپنے حساب سے آپ کو ڈھلنا چاہ رہا ہے بھلے ہی وہ آپ پر ڈھیر سارا پیسہ یا پریم لٹا رہا ہو یا لٹا رہی ہو دیکھو سال ہو سال تم جیسے جیئے ہو نا آج تم اس کی بے قطری کر سکتے ہو کہ چھوڑ دوں گا چھوڑ دوں گی لیکن چھوڑ نہیں پاؤگے وہ طریقے تمہاری identity ہیں من پر چھپ چکے ہیں ایک دن دو دن کی بات الگ ہے جیون بھر جب چھوڑنا پڑے نا اینکار آدم سممان سب کو چھوڑ پہنچے گی جیون دھراشائی ہو جائے گا میں نے پہلے بتا دیا تھا میں کہہ رہا ہوں چار دن پیکٹس تو کرو اس سے پریم کرتے ہو آپ کو دوار آیا اپنے طریقے سے جینے پر مجبور کرو چار دن پیکٹس کرو اس کی بندشوں میں اور اس کے کلچر میں اپنے آپ ہی اپنے گھر میں ہی جی کر دیکھو کیسے جی پاؤگے رہ پاؤگے جو بھی اس کے گھر کا محول ہے جا بھی اس کا گھر ہے ایڈجسٹ کر پاؤگے چار دن پاس دن کوشش تو کرو تب ہی اصلیت سامنے آ جائے گی اور اسی میں ایک بات اور کہوں گا پیار سشرت نہیں ہوتا جس پیار میں بڑی بڑی شرطیں لگی ہوئی ہیں جو آپ کو آپ کا جیون بدلنے پر مجبور کر رہے ہیں جبکہ آپ گلت بھی نہیں ہو یہ نہیں کہ آپ کرائم کر رہے ہیں وہ منع کر رہے ہیں کرائم کرنے کو وہ آپ کو آپ کا جیون بدلنے کو کہہ رہے ہیں تو شرطوں سے پیار نہیں ہوتا دوستو دو ضروری باتیں ایک ساتھ بولوں گا لالچ اور واسنا جس انسان کے من میں لالچ بھرا ہوگا آپ کے پیسے کا بار بار استعمال کر رہا ہے ناجائز استعمال کر رہا ہے بار بار مانگ رہا ہے یا مانگ رہی ہے آپ کی سہولیتوں کا استعمال کر رہی ہے اپنے سندر چہرے کے بدلے مسکرہٹ کے بدلے یا جو انسان پہلے ہی دن سے واسنا کا بھاو رکھ رہا ہے بہت پربل ہے میں رومانٹک نیچر کی بات نہیں کر رہا واسنا کا بھاو صرف سیکس کا بھاو صرف شریر کا آکرشن وہ بھی آپ کو مجبور کرے آپ منہ کرو آپ کی ناکو نہ سنیں آپ کو بلیک میل کرے تجھے چھوڑ دوں گا بس ایک بار بس ایک بار پیچھے پڑ جائے دیکھ رہا آپ ڈپریس جو نہیں چاہتے ایسا کرنا آپ کیا پیچھے پڑ رہا ہے یا پڑ رہی ہے یا کوئی دہج ہی مانگنے لگ جاتے ہیں کہ وہ تو میرے گھر والے مانگ رہے ہیں ان کو بھی تو خوش کرنا پڑے گا یا کوئی لڑکی کہہ رہی ہے کہ مجھے تو اتنا بڑا گھر چاہیے تم پہلے سرکاری ناکری پالو تب شادی ہو پائیں گے سب گلت ہے دوستو یہ سب گلت ہے اور واسنا کے چکر میں تو پڑنا ہی مت نیود ایمیجز کو ہی تمہاری مانگے گا سیکس چیٹ سیکس ویڈیو چیٹ کرنے کو بولے گا یا نا جائے سممند بنانے کو بولے گا بلکل ان چکروں میں مت پڑنا شادی سے پہلے سچا پریم یہ سب حرکتوں کا موتاج نہیں ہے صرف فسوگے بلیک میلنگ ہوگی فوٹوز لیک ہوں گی شرمندگی ہوگی پھر پشتا ہوگے آتے ہیں میرے پاس بہت سارے لوگ ایسے پہلے ایسا کوئی بھی کام مت کرو دوسرے انسان کی بھاونا کو انٹینشن کو سمجھ جاؤ پیار میں اندھیمت بنو ان کچھ باتوں کا آپ کو بہت زیادہ خیال رکھنا ہے کئی لوگ مجھے بولیں گے کہ برائے گلت ہے ایسی باتیں بول رہا ہے پر میں سچے مند سے آپ کی بھلائی کے لئے ایسی باتیں بول رہا ہوں کہ آگے جا کر آپ ٹوٹنا جاؤ آپ سوسائیڈل نہ ہو جاؤ آپ ڈپریشن میں نہ پڑ جاؤ آپ کو شرمندگی نہ ہو تو ان باتوں کا بہت دھیان رکھنا پھر فیصلہ لینا Thank you and all the best